چیئرمن حافظ عبدالبر فیشرمن کپیٹر سوسائیٹی کا کہنا ہے کہ ماہیگیروں کے خوغ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو بینقاب جلد کیا جائے گا چیئرمن عبدالبر نے ایم سیون سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں ماہیگیروں کا جو سب سے دیرینہ مسئلہ تھا وہ ممبرشپ کا تھا اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ بھی ممبرشپ کو درست کرنے کی تھی اور ممبرشپ کو کمپیٹرائز کرنے کی تھی جس کے لیے سوسائیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی چونکہ سوسائیٹی کے الیکشن بھی بلکل قریب ہیں تو اس پہ پہلے تو یہ تھا کہ جو تقریباً کوئی بیس سال سے ممبرشپ بند تھی تو پتہ یہ چلا کہ جو اصل جو ممبران ہے اس پہ سے کچھ پچاس پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ لوگ ایسے ہیں کہ جو اب دنیا میں نہیں رہے فہت ہو چکے ہیں چونکہ ممبر سازی جو ہے وہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھی وہ ہوئی نہیں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اس کی ممبرشپ جو ہماری بک تھی ہم نے ووٹر لسٹ بنانے کے لیے جب وہ اس کی تیاری کی تو پتہ یہ چلا کہ بہت سارے ممبران ایسے ہیں کہ جو جن کی نام پہ ڈبلنگ ہوئی بھی ہے ٹرپلنگ ہوئی بھی ہے اور تقریباً کوئی ڈائی ہزار کے قریب جالی ممبر نکل آئے تو اس پہ جو ہے وہ پھر فوری طور پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی یہ چکے ایک ایشیا کی اپنی نویت کے ایک وائد سوسائٹی ہے تو ہم اپنے سوسائٹی کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے اس کی ممبرشپ کو نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق اس کو کمپیٹرائز کریں چونکہ ایک کوپرٹیف سوسائٹی ہے تو یہ کوپرٹیف ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کام کرتی ہے اور ہمارے جو سوسائٹی کے امور چلانے کے لیے ہمارے بائی لاؤز ہوتے ہیں تو بائی لاؤز ہمیں جو ہے وہ اس میں بائی لاؤز نمبر 11 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بھی ممبر ہو یا ایسا مائی کیر ہو کہ جو پہلے مائی کیری کے شعبے سے وابستہ کا لیکن آج وہ مائی کیری کے شعبے اس میں وہ نہیں ہے تو وہ اس کے مطابق اس بائی لاؤز نمبر 11 ہے کہ مطابق وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے تو اس طرح کے لوگ جو اس سنت سے آج وابستہ نہیں ہے اور اس کے اوپر قابض بن کے بیٹے ہوئے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سکروپ نائز کرنے سے ایسے بہت سارے لوگ نکل جائیں گے رہی باد آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ یہ مائی کیروں کو کیسے ممبر شپ دی جائے گی یا جو لوگ اس سے دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے ہیں ان کو کس ریکے سے ہم یہ awareness دیں گے اس کی تو اس کے لیے تہلی زفعہ سوسائٹی نے موبائل ٹی میں تشکیل دیں ہیں آج ہماری ٹیم جو ہے وہ مبارک ویلیج گئی ہے چار دن ہمارا کیمپ مبارک ویلیج میں لگے گا پھر اسی طریقے سے سمار گوٹ میں پھر ابراہیم ہیدری میں پھر تیٹی بندر تک ہم یہ پورا سکیزول جو ہے یہ ہم اس کا ہم نے بنایا ہے یہ ساٹھ دن کا ہم نے دو مہنے کا ٹائم دی ہے میمبر سازی کے لیے تو دو مہنے کے اندر 60 ڈیز کے اندر اندر جہاں لوگ ہمارے پاتھ نہیں پہنچ سکتے زیلی جہاں سے تو وہاں پر ہم اپنی موبائل ٹی میں جو ہے وہ بجوار ہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ وہاں پر انہی کپیٹرائز سارا سسٹم لے کر وہیں پر ان کی ممبر شپ کر دے جائے گی فیشرمن کپیٹر سوسائٹی کے چیئرمن حافظ عبدالبر نے دو ماہ میں موبائل ٹیموں کے ذریعے ممبر شپ کا آغاز کر دیا جس کے بعد فوری طور پر ماہی گیرو کے لیے الیکشن کو عمل میں لائے جائے گا ندیم صدیقی ایم سیون سٹی نیوز کرا جی